اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ توفیق شیخ قادر الفیض اردن ہائی سکول شیواجی نگر جلگاؤں سے آئیے پیارے بچو آج ہم نووی جماعت میں ریاضی حصہ دوام کا سبق نمبر پانچ زہر بطل ازلا اس سبق کا سب سے پہلا مسئلہ ہم اس ویڈیو میں ثابت کریں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں پہلے مسئلے کی مسئلے کا بیان کچھ اس طرح دیا ہوا ہے کہ متوازل ازلا کے مقابل کے زلے متماسل ہوتے ہیں اور مقابل کے زاویے متماسل ہوتے ہیں جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں متوازل ازلا کی تعریف کہ متوازل ازلا کی تعریف یہ ہے کہ ایسا زوربت الازلا جس کے دونوں زلوں کی دونوں جوڑیا متوازی ہوتی ہیں ایسے زوربت الازلا کو ہم متوازل ازلا کہتے ہیں تو آئیے ہم تعریف کی بینہ پر اور مسئلے کے بیان کی مدد سے جو ہے اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے شکل بنانا بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم نے مسئلے کا ثبوت دیا ہوا ثابت کرنا عمل ثبوت اور پورا صحیح بھی حل کیے اور شکل بنانا اگر بھول جائے تو ہمیں اقزام میں سیفر مارکس ملتی ہے تو اس سے ہم کو کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے آئے تو ہم اس کی شکل سب سے پہلے بنائیں گے تو آئیے ہم نے مسئلے کے بیان کی مدد سے شکل بنائیں ایک متوازل اجلہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا جو اے بی سی ڈی ہیں آئیے اب ہم دیاوہ لکھ لیتے ہیں دیاوہ ہم کو یہ ہے کہ زہر بطل اجلہ اے بی سی ڈی ایک متوازل اجلہ ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ زلہ اے بی یہ متوازل رہے گا زلہ ڈی سی کے اور زلہ اے ڈی متوازل رہے گا زلہ بی سی کے زلہ اے بی متوازل ہے زلہ ڈی سی کے اور زلہ اے ڈی متوازل ہے زلہ بی سی کے یہ ہم کو دیاوہ ہے ثابت کرنا ہے ہم کو کہ اس زہر بطل اجلہ کے مقابل کے زلہ متوازل ہے جیسا ہے اے بی اور سی ڈی متوازل ہے اور زلہ اے ڈی اور بی سی متوازل ہے اسے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ مقابل کے زاویہ متوازل ہے زاویہ ڈی اے بی یہ متوازل رہے گا زاویہ بی سی ڈی کے اور اسی طرح زاویہ اے ڈی سی یہ متوازل رہے گا زاویہ سی بی اے کے تو ہم ثابت کرنا میں اسی چیز کو لکھ لے دیں کہ قطع اے ڈی متوازل ہے قطع بی سی کے دوسرا زلہ لکھیں گے ہم قطع ڈی سی متوازل ہے قطع اے بی کے اور زاویہ بھی لکھ لیتے کیونکہ وہ بھی ثابت کرنا ہے زاویہ ڈی اے بی متوازل ہے زاویہ بی سی ڈی اور زاویہ اے ڈی سی یہ متوازل ہے زاویہ سی بی اے کے آئیے پیارے بچوں ہم نے اب ثابت کرنا بھی لکھ چکے آئیے ہم مسئلے کو آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے جو عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ ویتر اے سی کھیچنا ہے تو ہم لکھ لیں گے ویتر اے سی کھیچی ہے اور فوراں شکلوں میں اس کا عمل کرنا ہے ہم اے اور سی کو اس متوازل زلا کے ویتر کو ملا دیں گے آئیے آئیے پہنے بچوں ہم ثبوت دیکھتے ہیں اگر ہم دو زلو کے جیسا زلا ڈی سی اور زلا اے بی یہ متوازی خطوط لیں گے اور ویتر اے سی جو ہے اس متوازی خطوط کو کٹنے والا خط یعنی خط تکاتا ہے آئیے ہم لکھتے ہیں کہ زلا ڈی سی متوازی ہے زلا اے بی کے اور ویتر اے سی تکاتا ہے آئیے ہم کو کچھ متوازی خطوط کے خصوصیت معلوم ہے اب میں دو زاویہ لکھتا ہوں دیکھیں ہم اس کو شکل میں دیکھتے کہ زاویہ ڈی سی اے ڈی سی اے یہ متماصل ہے اب دیکھیں یہ ڈی سی اے اور زاویہ بی اے سی یعنی اس زاویہ اور یہ زاویہ دونوں متماصل رہیں گے کیونکہ یہاں پر زیڑ بنا ہے ڈی سے سی اے بی اور یہاں پر یہ دونوں زاویہ ایک دوسرے کے متماصل رہیں گے کیونکہ یہ متوازی خطوط کے متبادلہ زاویہ ہے اور ہمیں پتا ہے جہاں زیڑ بنتا ہے وہاں متبادلہ زاویہ بنتے ہیں اور وہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہم ڈی اے سی اور ایک ہے بی سی اے جو یہاں پر زاویہ بنیں گے یہ بھی ایک زیڑ ہے یہ بھی متبادلہ زاویہ کی جوڑی ہے ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں زاویہ ڈی اے سی متماصل رہیں گا زاویہ بی اے بی سی اے کے اور ہم وجہ لکھ لیتے ہیں کہ متبادلہ زاویہ یہ اس کو مسعود نمبر ایک دے دیتے ہیں اس کو مسعود نمبر دو دے دیتے ہیں آئیے پیارے بچو اب ہم متوازل عزلہ اس میں دو مسلس نظر آرہے ہم کو پہلا ہے مسلس اے ڈی سی اور دوسرا ہے سی بی اے ان دو مسلس میں ہم عمل کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں اب مسلس اے ڈی سی اور مسلس سی بی اے میں آئیے دونوں مسلس میں دیکھتے ہیں تو ہم نے ابھی دیکھیں یہ دو متبادلہ زاویہ یہ بھی دونوں مسلس کے زاویہ ہیں تو ہم انہی کو لکھتے ہیں ہم کہیں گے زاویہ ڈی سی زاویہ ڈی اے سی متبادلہ ہے زاویہ بی سی اے کے جو ہم نے بیان دو میں دیکھے ہیں تو ہم وجہ لکھ لیں گے دو کی بینہ پر کیونکہ دونوں زاویہ جو ہے ایک دوسرے کے متماسل ہیں اسی طرح زاویہ ڈی سی اے یہ بھی متماسل ہے زاویہ بی اے سی کے ہم نے اس کو بیان ایک میں دیکھے تو ہم وجہ لکھ لیں گے بیان ایک کی مدد سے کیونکہ یہ دونوں مسلس کے زاویہ ہیں آئیے اگر ہم شکل میں گوھر کرے دونوں مسلس پر مسلس اے ڈی سی اور مسلس سی بی اے دونوں میں ایک مشترک زلا بھی ہے جو زلا اے سی ہے تو ہم اس کو لکھ لیں دیں زلا اے سی متماسل ہے زلا اے سی کے ہم یہ وجہ لکھ لیں گے مشترک زلا آئیے بہرے بچو دیکھئے ہم نے تین چیزیں جو ہیں دونوں مسلس کی متماسل بتائیں جس میں ایک زاویہ ایک زلا ایک زاویہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ زا زل زا ازمائش کی بنا پر یہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہوں گے تو ہم لکھ لیں دیں یہاں کہ مسلس ای ڈی سی متماسل رہے گا مسلس سی بی اے کے اور ہم یہاں اس کی وجہ بتا دیں گے کہ زا زل زا ازمائش کی بنا پر پہر بچو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی دو مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہوتے ہیں تو ان کے نظیری زلہ اور نظیری زاویے یہ بالکل متماسل ہوتے ہیں تا یہ اب انہی کی اس خصوصیت کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے نظیری زاویے اور نظیری زلے متماسل بتاتے ہیں تو دیکھئے شکل میں ہم دیکھتے کہ زلہ ای ڈی اور زلہ سی بی یہ نظیری زلے ہیں متماسل مسلس کے تو ہم لکھیں گے یہاں زلہ ای ڈی متماسل ہے زلہ سی بی کے ہم وجہ لکھ لیتے یہاں پر کہ متماسل مسلس کے نظیری زلہ اور اسی طرح ہوں دوسرا زلہ بھی ہے کہ زلہ ڈی سی اور زلہ ای بھی یہ بھی نظیری زلے ہیں ہم یہ بھی ظاہر کر دیں گے کہ زلہ ڈی سی متماسل ہے زلہ ای بھی یہ بھی متماسل مسلس کے نظیری زلے اب جس طرح ہم نے متماسل مسلس کے نظیری زلے بتائیں اسی طرح ہم نظیری زاوی بھی بتائیں گے لکھ لیں دیں ہم اسی طرح زاویہ اے ڈی سی زاویہ اے ڈی سی یہ متماسل رہیں گا زاویہ سی بی اے کے زاویہ سی بی اے کے ہم اس کو وجہ میں لکھ لیں گے متماسل مسلس کے نظیری زاویہ اور دوسرا زاویہ ہے زاویہ ڈی اے بی یہ بھی متماسل لیں گا زاویہ بی سی ڈی کے اور یہ بھی جو ہے متماسل مسلسوں کے نظیری زاویہ ہے اور اس طریقے سے ہم نے یہاں پر پورا مسئلہ ثابت کیے جو ہم کو زوربت العزلہ کے زلے اور زاویہ متماسل بتانا دیں تو یہ تھا ہمارا مسئلہ متوازی متوازی زلہ کے مقابل کے زلے متماسل ہوتے ہیں اور مقابل کے زاویہ متماسل ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ کو شکریہ بکی